بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسن علیہ ناظرین اکرام اگر آپ مسلمانوں کے پاس بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کی سب سے بڑی دینی الجن کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اگر ایک ہی اللہ کو سب مانتے ہیں آخری پیغمبر پر سب کا یقین ہے سب آخرت پر سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر یہ دین اسلام کو سمجھنے میں اتنے اختلافات کیوں سامنے آتے ہیں پورے کے پورے مکتبہ فکر پورے کے پورے منحج ڈیویلپ ہوئے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے مختلف رائے رکھتے ہیں یہ بات تو بہت فطری ہے اطلاقی معاملات میں اختلاف بھی ہوتا ہے نئے جدید اشتیادی مسائل میں بھی علماء ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں لیکن یہ بڑے بڑے نقطہ ہے نظر ان کے مابین آخر وہ فرق کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک انفرادی شناخت قائم کر لیتے ہیں اور آپس میں ان کا کوئی کلیبریشن نہیں ہو سکتا اس موضوع کو آجا ہم زیر بحث لائیں گے اس میں سابق ہمارے سے تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب آپ ایک طرح سے سوچتے ہیں تب بھی اختلاف سامنے آجاتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام پر غور و فکر کا جب آغاز ہوا تو پورے کے پورے کچھ منحج ہیں کچھ پورے کے پورے ایسے سکولز ہیں جو ڈیولپ ہو گئے ہیں جاننا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ان سکول کے اندر جو بنیادی پرنسپل ہے جو میتوڈالوجی ہے وہ کیا ہے یہ کیوں آپس میں دوسرے سے مختلف ہے چار بنیادی رجانات ہمارے سامنے آتے ہیں پہلا صوفی منحج ہے دوسرا فقی منحج ہے تیسرا صلفی منحج ہے اور ان سب کے مقابلے میں ایک چوتھا مدرسہ ہے فراہی کا بھی ایک نکتظر سامنے آتا ہے اس کو بھی تقابل میں رکھے جانیں گے سب سے پہلے مجھے بتائیے گا یہ صوفی منحج کیا ہے اس منحج فکر میں سوچنے سمجھنے کا جو پرنسپل ہے اس کی اصل کیا ہے کہاں سے یہ پھوٹتا ہے اور اس کا سر رشتہ اور بنیاد کیا ہے یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے جو دعوت پیش کی ہے اس کی بنیاد اس چیز پر رکھی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمارا خالق ہے اس نے خلق کے بعد ہماری ربوبیت کا احتمام کیا ہے وہ ہمیں پالتا ہے وہ ہمیں وہ تمام چیزیں فرام کرتا ہے جو ہماری ضرورت ہے اس نے اگر ہمارے اندر بھوک کا دائیہ پیدا کیا ہے تو اس کو مٹانے کا احتمام بھی اسی نے کیا ہے اگر اس نے پیاس کا دائیہ پیدا کیا ہے تو اس کو بجانے کا احتمام بھی اسی نے کیا ہے ہمارے اندر جتنے دائیات ہیں ان سب کے لیے اس کائنات میں اللہ تعالی کا احتمام پوری شان کے ساتھ موجود ہے اللہ تعالی نے ہمیں یہاں امتحان کے لیے بیجا ہے جب امتحان کے لیے بیجا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ امتحان کس چیز میں ہونا ہے اس معاملے میں انسان کی عقل بھی بہت کچھ رہنمائی کرتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تنہا اس کی عقل پر نہیں چھوڑا بلکہ اس نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا اور پہلے دن سے جاری کر دیا یعنی اللہ نے جب انسانیت کی پدا کی تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پہلے انسان کی حیثیت سے سیدنا آدم کو انسانیت کا شرف بھی حاصل ہوا اور اس کے ساتھ ان کا نبوت کے لیے بھی استفاہ ہو گیا یعنی جیسے ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں زندگی شروع کرنے کی ہدایت فرمائی تو ساتھ ہی یہ واضح کر دیا کہ اب ہم نے تمہارا استفاہ بھی کر لیا یعنی تمہیں منتخب کر کے اپنی وحی سے نوازہ ہے اور اپنی ہدایت بھی تمہیں دی ہے اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہمارے خالق نے جس طرح ہماری باقی تمام ضروریات کو پورا کیا ہے اسی طرح ہدایت کی ضرورت کو بھی پورا کیا ہے یعنی پہلے مرحلے میں ہمارے اندر ہدایت کے مبادی الہام کیے ہیں اصول الہام کیے ہیں اور دوسرے مرحلے میں پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی تفصیلات کی ہیں اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سب احتمام کر دیا ہے اب تم نے علم و عقل کی روشنی میں اس احتمام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے اگر اس احتمام کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہارے لیے آخرت میں سرخ روئی ہے دوسری دنیا میں اور اگر ایسا نہیں کرو گے سرکشی اختیار کرو گے تو تمہیں اس کا نتیجہ بہت نہ پڑے گا یہ بنیادی بات ہے جس پر پیغمبروں کی ساری دعوت قائم ہوئی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک دین کو ماننے والے ہیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے اس کے بالکل مقابل میں انسان نے اپنے طور پر بھی حقیقت کو تلاش کرنے کی تغدہ کی ہے اور وہ جو تغدہ اس نے اپنے طور پر کی ہے وہ یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ میں ایک باشعور ہستی ہوں میرے پاس علم کے بہت سے ذرائع ہیں میں مشاہدہ کرتا ہوں اور اس مشاہدے کے نتیجے میں میں بہت سے فیصلے کرتا ہوں بہت سے چیزوں پر حکم لگاتا ہوں میرے حواس میرے لیے ذریعہ علم بنتے ہیں بلکل اسی طریقے سے میری عقل بھی میری رہنمائی کرتی ہے لیکن یہ سب تو مجھے اس مادی دنیا تک محدود کر دیتے ہیں تو کیا یہ مادی دنیا ہی اصل ہے کیا یہی حقیقت ہے کیا یہی پدا اور یہی انتہا ہے تو انسان کے اندر یہ ایک خطری دائیہ موجود ہے کہ وہ اس سے ماورا کو جانے وہ اپنی عقل سے بعض اوقات اوہام پیدا کر کے بھی ایک دنیا بنانے کی صحیح کرتا ہے یہ جو ہم فلسفیوں کے ہاں مابادت طبیعت دیکھتے ہیں اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو عقلی لحاظ سے اس کے تمام اجزاء بلکل درست بٹھائے جاتے ہیں بلکل ایسے ہی جس طرح سے ایک شخص ایک بڑا ناول لکھتا ہے تو وہ اس میں جو آپ کے سامنے کہانی کا تانہ بانہ رکھ دیتا ہے وہ عقلی لحاظ سے بلکل درست پالوب ہوتا ہے یعنی ہم جب اس ناول کے اندر جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم نے ایک حقیقت کے اندر قدم رکھ دیا ہے ہم حقیقت کی دنیا میں چلے گئے ہیں بلکہ وہ دنیا ہمیں بعض اوقات حسا دیتی ہے بعض اوقات رولا دیتی ہے ہم اس میں اس حد تک مہب ہو جاتے ہیں کہ اس سے باہر کی دنیا سے بھی غیر متعلق ہو جاتے ہیں اسی چیز کو جب موجودہ زمانے میں ہم نے فلم کے فیتے پر منتقل کیا ہے تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف کتنا غیر معمولی میلان ہوتا ہے انسان کا درہا حالے کہ وہ اس بات سے پوری طرح واقف ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ حقیقت نہیں ہے یعنی اس میں اگر کسی تاریخی واقعے کو بھی موضوع بنایا گیا ہے تو بہت کچھ رنگ آمیزی کر کے بنایا گیا ہے تاکہ یہ ہماری توجہات کو اپنی طرف کھینچ سکے اب جب آپ اس کہانی کو ویسے دیکھتے ہیں تو اگرچہ وہ حقیقت تو نہیں ہوتی لیکن اس کے اجزاء کا تانہ بانہ اس طریقے سے بنا جاتا ہے اس مہارت سے بنا جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم اپنے احساسات کی دنیا میں یہ فرض کر لیتے ہیں کہ فرماکہ ایسا ہے تو بلکل اسی طریقے سے انسان اس ماورہ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یعنی کیا دنیا یہی ہے کیا یہی اپدا اور یہی انتہا ہے ظاہر ہے کہ اس پر انسانی عقل کبھی مطمئن نہیں ہو سکی یعنی انسان کو بڑا زور لگانا پڑتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس پر مطمئن کر دے کہ بس یہی ہے لیکن بے شمار سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کے لیے عقل کہتی ہے علم کہتا ہے انسان کے اندر کے دائیات تقاضہ کرتے ہیں کہ وہ ماورہ کو دیکھے ہے کچھ اس کے پیچھے وہ کوئی روح جہاں ہے وہ کوئی خالق ہے وہ کوئی علیم و حکیم ہستی ہے وہ اسی کائنات پر کارفرما کوئی اصول ہے وہ کوئی قوانین ہے ہے اس کے ماورہ کوئی چیز جو ہمیں دریافت کرنی ہے تو اس ماورہ کا وہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح اس کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے اس طرح اپنے وجود کا مشاہدہ کرتا ہے تو یہ مشاہدہ کرنا ہے مجھے حقیقت کو دیکھنا ہے اور حقیقت تک مجھے پہنچنا ہے حقیقت میری گرفت میں ہونی چاہیے میں بے پناہ قوتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں آیا ہوں میرے اندر اللہ تعالی نے اگر کوئی ہے تو بڑی بے پناہ قوتیں رکھتی ہیں اب میں کیسے اپنے آپ کو حقیقت کے مشاہدے سے محروم کر سکتا ہوں تو وہ حقیقت کا مشاہدہ بزاتے خود کرنا چاہتا ہے حقیقت تک رسائی چاہتا ہے اس کے اندر اتر کر دیکھنا چاہتا ہے بڑی مشکل سے وہ اس پر آمادہ ہوا ہے کہ وہ حقیقت کی تلاش کو بھی اسی دنیا تک محدود کر دے اور اس پہ اکتفا کر لے یہ حقیقت ہے کہ اس نے حقیقت کی تلاش میں جو سفر کیا ہے اس میں وہ کبھی بھی اس پر آسانی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوتا اگر عام لوگ آمادگی ظاہر کر بھی دیں تو خواست نہیں کرتے جن لوگوں کے اندر علم کے خصوصی دائیات ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے جن کو غیر معمولی ذہانتیں ملی ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ماورہ میں کیا ہے تو یہ میری طرف کی جدوجہود ہے یعنی یہاں معاملہ یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کا انتخاب کیا ہے انسان اپنے اندر بڑی شدت سے یہ چیز محسوس کرتا ہے یہ جو انسان کی تغوتو ہے اس نے وہ منحج پیدا کیا ہے جس کو ہم صوفی منحج کہتے ہیں یعنی یہ دنیا میں ہمارے ہاں تو صوفی منحج کہلاتا ہے اور کہا بھی جا سکتا ہے دنیا میں یہ بڑے مختلف ناموں سے رہا ہے آپ اس کو کبھی روحانیت سے تعبیر کرتے ہیں کبھی آپ اس کو میسٹسیزم سے تعبیر کرتے ہیں اس کے لیے تعبیریں مختلف اختیار کی جا سکتی ہیں لیکن یہ بنیادی طور پر ہے کیا بلکل اسی طرح جس طرح ایک سائنس دان کی یہ تغوتو ہے کہ وہ اس مادی دنیا میں کارفا قوانین کو دریافت کرے وہ ان قوانین کی بنیاد پر چیزوں کی حقیقت کو سمجھے یہ دائیہ ہے جس کی بنیاد پر سائنس دان اپنے معامل میں اپنی ریبارٹری میں رات دن بسر کرتا ہے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کے نتیجے میں کیا کچھ دریافت کر کے لے آتا ہے ہم اگر اپنی موجودہ دنیا کو دیکھیں تو اس میں سائنس نے اپنے اقتشافات سے اور اپنی ایجادات سے ایک شدید نوعیت کی مروبیت پیدا کر رکھی ہے یعنی انسان اب سائنس سے معورہ کسی چیز کو سمجھنے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک سائنس دان اس دنیا میں اس مادے کے اندر اترنے کی صحیح کرتا ہے ایک صوفی یا ایک روحانی شخصیت رکھنے والا عالم وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کائنات کے معورہ کی حقیقت کو سمجھے یعنی کائنات کے معورہ کچھ ہے کائنات کے اندر کچھ ہے کائنات کچھ قوانین کے ساتھ چل رہی ہے اور قانون اپنی روحانی جہت رکھتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی انسان کوشش جب کرتا ہے تو اس سے جو منحج وجود میں آتا ہے وہ منحج ہے جس میں اصل کیا چیز ہے مشاہدہ حقیقت یعنی جیسے میری آنکھیں اور میرے حواس اس دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں میرے لیے معورہ بھی اسی طرح مشاہدے کی چیز بن جائے یعنی میں اگر کوئی ماورائی تصورات موجود ہیں تو میں ان کو دیکھ سکوں میں ان کو جان سکوں میں ان سے مقالمہ کر سکوں میرا ان سے رب پیدا ہو سکے تو اس میں اصل کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے مشاہدہ حقیقت کو کہا ہے نا غالب نے کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے حیران ہو پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں تو مشاہدہ ظاہر ہے مشاہدے کے نتیجے میں شہود کا ایک عمل ہوگا ایک مشاہدہ کرنے والا ہوگا ایک وہ چیزیں ہوں گی جن کا مشاہدہ کیا جائے گا تو وہ چاہتا ہے کہ یہ جانیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے یعنی کیا یہ الگ الگ وجود ہے یا مشاہدہ اپنی ذات میں ایک حقیقت ہے اور اسی نے در حقیقت یہ ناظر و منظور پیدا کر لی ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا تو یہ جو سوال ہے کہ میرے سامنے حقیقت کا ماورائی پہلو بھی نمائع ہونا چاہیے کیونکہ اس اظان پر انسان کھڑا رہا ہے کہ ماورا ہی ہے یعنی اس کائنات کی حقیقت سامنے نہیں ہے یہ مادے میں نہیں ہے یہ میرے وجود میں نہیں ہے یہ کالب میں نہیں ہے یہ بالکل درست ہے کہ فلسفے میں جب تجربیت کے رجحانات پیدا ہوئے ہیں تو بہت بڑے بڑے لوگوں نے اسرار کیا ہے کہ نہیں اسی سے اپدا کرنی چاہیے اس سے ماورا کچھ نہیں یعنی یہ زمان یہ مکان یہی ہماری اپدا ہے یہی ہماری انتہا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن انسان اس پر صدیوں سے کبھی مطمئن نہیں ہوا اور آج بھی اتمنان کی جگہ پر نہیں کھڑا یعنی وہ آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ ماورا کو واضح ہونا چاہیے ماورا کو واضح ہونا چاہیے یعنی کیا وہ فلواقع ماورا ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک سوال ہے لیکن یہ کہ یہ کائنات جس طرح مجھے نظر آ رہی ہے میں اس پر مطمئن نہیں ہو سکتا کہ یہی ہے تو اب مجھے اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے یہ کہاں سے آئی ہے اس کی اصل کیا ہے یہ اپنی اس اصل کے نتیجے میں جو مشاہد یا جو مناظر میرے سامنے کھولتی چلی جا رہی ہے وہ کس طرح سے وجود میں آتے ہیں وہ اس کو جاننا چاہتا ہے تو یہ جاننے کا جو عمل ہے یا جاننے کی خواہش ہے یہ ایک منحج کو پیدا کرے ہی یعنی آپ اب کوئی طریقے دریافت کریں گے کہ آپ اس کو جان سکیں اس کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں اس میں کئی اسطلاحات استعمال کی جاتی ہیں کہ ایک باطنی مراقبہ ہے جس کے نتیجے میں یہ حقیقت کھل جاتی ہے کچھ ریاستیں ہیں جس کے نتیجے میں میں ماورہ سے رب پیدا کر لیتا ہوں کچھ ایسے طریقے ہیں جو اگر میں اختیار کروں تو اگر میرے اندر صلاحیت ہو یعنی یہاں بھی وہی ہے جس طرح علم کی دنیا کی خواہش کر کے ہر آدمی ابو حنیفہ اور شافعی نہیں بن سکتا وہ آئین سٹائن اور نیوٹن نہیں بن سکتا بالکل اسی طرح اس میں بھی خواہش موجود رہتے ہیں لیکن کچھ خواہش یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو دریافت کریں اس کے اندر اتریں اسی کو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم امام غزالی نے اپنی کتاب المنقض من الزلال میں موضوع بنایا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب میرے اندر یہ شدید طلب پیدا ہوئی کہ میرے لیے حق کو مشاہدے کی چیز بننا چاہیے یہ استضلالی علم یہ میرے لیے کافی نہیں ہے میں اقلی مقدمات قائم کر کے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتا تو پھر میں نے مسلمانوں میں جتنے بھی گروہ تھے ان سب کی طرف رجوع کیا اور میں نے چاہا کہ مجھے دل کا اتمنان وہاں سے حاصل ہو جائے یعنی جو میں اپنے اندر ایک استراب اور بیچینی محسوس کرتا ہوں میرے لیے قابل اتمنان صورت نہیں پیدا ہوتی اس کے لیے میں نے ہر دروازے پر دستک دینا چاہیی تو آخر میں میرا اتمنان صوفی منحج سے ہوا اور صوفی منحج کے بارے وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس منحج میں قدم رکھا تو اس کے بعد میں نے بیداری میں فرشتے دیکھنا شروع کر دی تو اب دیکھیں ہم مشاہدہ ہو گیا یعنی ماورا سے آپ کا تعلق پیدا ہو گیا یہ اپدا ہے یعنی اصل میں تو مشاہدے کو اس سے آگے جانا چاہیے مکان سے لا مکان کا سفر کرنا چاہیے جزدہ بکمن داورہ حمد مردانہ وہاں تک پہنچنا چاہیے معاملے کو لیکن اپدا تو یہیں سے ہوگی کہ اس دنیا میں اگر اس کائنات کے خالق نے ربط کے لیے کوئی مخلوق پیدا کی ہے تو وہ تو دنیا میں آتی جاتی رہتی ہے مذہبی فکر بھی یہی بتاتا ہے پیغمبر بھی قرآن بھی یہی بتاتا ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں رابطہ پیدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے پھر کس کا مشاہدہ ہونا چاہیے جو لے کر آتے ہیں فرشتہ ہی کا ہونا چاہیے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جب یہاں سے ہی پدا ہو گئی تو اس سے مجھے حوصلہ ہوا کہ اب میں اس سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو اس منحج نے میرے لیے تسکین کا سامان کیا اقبال ہمارے بڑے لوگوں میں سے ہے یعنی جس طرح امام غزالی بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں اقبال بھی بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں اقبال نے اپنی کتاب ری کنسٹرکشن میں دو پہلے خطبات کا موضوع اس کو بنایا ہے کہ ہمارے جو پیغمبرانہ مشاہدات یعنی کہا جاتا ہے نا کہ پیغمبر کو وہی آگئی پیغمبر سے خدا نے رابطہ پیدا کیا پیغمبر کے پاس جبریل آگئے تو یہ جو آسمانی رابطہ ہے اس کے لیے دلیل کیا ہے اس لیے کہ یہ تو ہمارے مشاہدے میں آنے کی چیز نہیں ہے تو کیا محض پیغمبر کے کہنے پر اس کو مان لیا جائے یعنی وہی کیا چیز ہے سمجھ میں آنی چاہیے تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں ادھر سے اٹھنا چاہیے یعنی جس طریقے سے انسان سارے یقصہ نہیں ہے ان کے اندر مختلف ملکات ہوتے ہیں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں بہت سے انسان ہیں کہ وہ نوابغ ہیں یعنی ان کے اندر بڑی ابقریت ہیں اور ان کے سامنے کسی بھی علم کے حقائق ایسے کھل جاتے ہیں جس کو شیخ اتار نے بیان کیا تھا کہ درکفے دعود آہن موم کرت یعنی گویا دعود کے ہاتھ میں معلوم ہوتا تھا کہ لوہا موم ہو گیا ہے تو ان کے سامنے حقائق کسی طرح کھلتے چلے جاتے ہیں اس میں پھر انہوں نے مزید بات کو اٹھایا ہے کہ اگر شائری کو دیکھیں تو یہ کیا چیز ہے یعنی ایک انسان جب اپنے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے تو مضامین نو کے امبار لگاتا چلا جاتا ہے آخر کہیں سے یہ چیز آتی ہے آپ کے علم میں ہوگا ان کا ایک مقالمہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ کیا آپ ایسے ہی مانتے ہیں کہ پیغمبر پر الفاظ میں وحی آتی تھی تو انہوں نے کہا مجھ پر شیر الفاظ میں اترتا ہے تو اس طرح گویا اپنے انہوں نے تجربے کو اس کی دلیل کے طور پر پیش کر دیا کہ اس سے آگے بڑھ کر آپ صوفیانہ مشاہدات کو دیکھئے اس لیے کہ صوفیانہ مشاہدات میں تو ایک شاعر کی طرح جیسے شاعر ہر آدمی تو نہیں ہوتا شاعر کی طرح ایک تجربے سے گزرتا ہے انسان اور وہ تجربہ ایک دو لوگوں کا نہیں ہے وہ سہکڑوں ہزاروں لوگوں کا ہے پھر وہ مذہبیات سے معورا ہے کہ آپ اسے کسی خاص مذہب سے متعلق کریں تو جس طرح سائنس دان مسلمان بھی ہو سکتا ہے سائنس دان مسیحی بھی ہو سکتا ہے سائنس دان بھد بھی ہو سکتا ہے بالکل اسی طریقے سے یہ مذہبی تجربہ جو صوفیانہ تجربہ ہوتا ہے جس میں انسان مراقبے کی یا کشف و وجدان کی یا حدث کی مقصود صورتوں میں حقائق تک پہن جاتا ہے تو یہ جو عمل ہے جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے یہ تو چونکہ ہر جگہ کا مشاہدہ ہے اس کے آپ کو دلائل مل جائیں گے آپ ہندووں کے پاس چلے جائیں آپ مسیحی متقلمین کے ہاں چلے جائیں ان کے جو بڑے بڑے اولیاء ہیں ان کی باتیں آپ سنیں ایسے ہی آپ مسلمانوں کے پاس آ جائیں تو مذہب نسل رنگ ان سے معبرہ آپ کو اس کے شواہد مل جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بجائے خود اسی طرح کا تجربہ ہے جس طرح کے شاعری ایک تجربہ ہے جس میں مضامین الہام ہوتے ہیں غالب صریر خامہ نوائے سروش ہے تو یہ جو صورتحال ایک شاعر کو پیدا ہوتی ہے وہی ایک صوفی کو پیدا ہوتی ہے تو صوفیانہ مشاہدات کو انہوں نے میار بنا کے بتایا کہ اگر ہم شاعرانہ تجربے کو مانتے ہیں اور صوفیانہ مشاہدات کو بھی ہم ایک تجربے کی چیز سمجھتے ہیں جو ہر جگہ ہو رہا ہے تو پھر پیغمبر کے اس دعوے کے لیے یہ چیز دلیل بن سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اپنے استضلال کی پنیاد اسی کو بنا رہے ہیں تو صوفی منح یہ ہے کہ آپ کو ہر حال میں خود مشاہدہ کرنا ہے اور مشاہدہ حقیقت سے وہ رب پیدا کرنا ہے جو اس ہستی سے ہونا چاہیے جو کائنات کی حقیقت ہے جو کائنات کا خالق ہے جو اس کو عدم سے وجود میں لائیا ہے وہ کیا ہے یہ بات کی بحث ہے لیکن پہلا معاملہ جو لازمی طور پر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ رب پیدا ہو اب وہ رب کیونکہ پیدا ہوتا ہے اسی کالب سے اور اسی مادے سے تو عام طور پر جو اس نکتہ نظر کے حاملین ہیں وہ پھر بحثت الوجودی ہوتے ہیں یعنی وہ سریانی تصور کو مانتے ہیں ان کے ہاں ذات خداوندی ایک شخصیت یا ایک پرسنل گوڈ کے طور پر نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کائنات کے اندر ایک سریان کی ہوئی ہستی کے قائل ہوتا ہے یعنی حلول کیا ہے وہ ہر چیز میں حلول میں تو ایک دوسری شخصیت ماننی پڑے گی نا یعنی گویا ایک ہی حقیقت ہے ایک ہی شخصیت ہے شخصیت کہہ لیں وہ ہے جس نے اصل میں یہ جسدی ظہور اختیار کر لیا تو کوئی دو چیزیں نہیں ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ کائنات الگ پڑی ہوئی ہے اور کسی ہستی نے اس میں حلول کیا ہے نہیں ہستی ہے ہستی ایک لفظ اگر استعمال کر لیں یا اقبال کے الفاظ میں انائے مطلق ہے یا ذات بہت ہے کہ جو اصل میں تائینات قبول کرتی ہے تو ظہور ہو جاتا ہے تو یہ ظہور اور حقیقت کا تعلق ہے نہ کہ دو چیزیں ہیں جن کے درمیان اتحاد یا حلول ہوا ہے تو اس لیے اس مشاہدے کو بنیاد بنا کر وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ محق نہ بنے یہ میار نہ بنے اس پر فیصلے نہ کیے جائیں اس وقت تک آپ حقیقت تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے تو صوفی منحہ یہ ہے یعنی اس میں اصل کی حصیت کس چیز کو حاصل ہے مشاہدہ حقیقت کو اسی وجہ سے اس میں بڑی کشش ہے یعنی اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو ایک پیغمبر کو ماننا ہے اور پیغمبر کے ساتھ خدا کا رابطہ ہے فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے وہ جو خدا کی نسبت سے کہتا ہے آپ اسے مانیں گے یہ ایک الگ بیس ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ کیوں مانیں لیکن محض یہ تصور کہ آپ کو کسی دوسرے کی بات ماننی ہے یہ آپ کے علم میں ہے نا کہ پندت جواللال نے اپنی خودنوشت میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ تصور کرنا کہ میں کسی دوسرے آدمی کی ذہنی غلامی اختیار کرلوں یہ میرے لئے قابل قبول نہیں ہے پیغمبری پر یہ اعتراض کیا ہے تو یہاں انسان یہ کہتا ہے کہ میرے اپنے مشاہدے کو بنیاد بننا چاہیے میرے خود رسائی حاصل ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ پھر اس منحج میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کیسے یہ رسائی حاصل کریں گے اور اس کو اگر کوئی آدمی بہت ہی مخصر طریقے پر سمجھنا چاہے ویسے تو شاہ علی اللہ اس کو بیان کریں گے غزالی اسے بیان کریں گے قوت القلوب کے مصنف ابو طالب مکی اس کو بیان کریں گے دوسرے لوگ بھی بیان کریں گے ایسے ہی آپ جب ہندووں میں جائیں گے بدھوں میں جائیں گے کیونکہ یہ عالمگیر چیز ہے تو وہ بھی اس کو بیان کریں گے لیکن آپ کو اس کی بہت ہی امدہ اور نہائیتی جامع تعبیر ملتی ہے شاہ اسماعیل شہید کی ابقات میں اچھا اس کا خاص طور پر جو آخری ابقہ ہے چوتھا ابقہ جس میں انہوں نے بیان کے چوتھا اشارہ ابقات تو پھر مزید اس کی تقسیم ہے اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت یہ شخص یعنی جو مشاہدے کو اپنی منزل بنا کر اوپر اٹھتا ہے اور باطنی حقائق تک رسائی حاصل کرتا ہے اور اس کائنات کی حقیقت کو جانتا ہے اور وہ حقیقت بہت الوجود ہے یعنی وہی چیز ہے یہی مشاہدے سے واضح ہو جاتا ہے جاتا ہے تو اس کو ایک مرحلے کے اوپر جا کر بالکل وہی چیز حاصل ہو جاتی ہے جو پیغمبر کو اوپر سے حاصل ہوتی ہے یعنی وہ بھی وہی سے پاتا ہے جہاں سے پیغمبر پاتے ہیں اور پھر اس کے بعد گویا ملعیالہ سے اس کا جو رب پیدا ہوتا ہے اس کے لئے مختلف تعبیریں ہیں اختیار کی جاتی ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کائنات اپنے وجود میں اگر ظہور ہے وجود کا تو کسی جگہ پر وہ ارتقاظ بھی تو کر رہا ہے جب اس سے رابطہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان ہدایت حاصل کرتا ہے اپنے لئے اور وہی سے کرتا ہے اور وہ ہدایت کچھ اور نوعیت کی ہدایت ہوتی ہے یعنی وہ اس طرح کی دنیا میں زندگی گزارنے کی طریقے کی بات نہیں ہوتی یہ تو عوام کے مسائل ہیں کہ ان کو آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے طہارت کیسے کرنی ہے اور عبادت کیسے کرنی ہے اور یہ کیسے کرنا ہے وہ اس سے اوپر ایک تمکین تام کا مقام ہے جو آدمی کو حاصل ہوتا ہے اور اس سے جو تفہیم حاصل ہوتی ہے اصل چیز وہ ہے جس کو انسان کو اپنی تغدو کی منزل بنانا چاہیے ایسے قرآن کہتا ہے نا جنت کی تصویر کھینشتا ہے اور پھر کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتْنَافَسِ الْمُتْنَافِسُونَ کہ جو لوگ سبقت لے جانا چاہتے ہیں وہ ادھر سبقت لے جانے کی کوشش کریں تو صوفی منج میں یہ کہا جاتا ہے کہ جن کو اللہ توفیق دے وہ اس مشاہدہ حقیقت کی طرف آئیں یہاں وہ وہ چیزیں پائیں گے تو یہاں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یعنی وہ مشاہدہ حقیقت اس کی لذت وہ ایک دنیا ہے اس کے اندر آپ کو بہت کچھ چیزیں نظر آتی ہیں جیسے دیکھیں نا امام غزالی جیسے شخص کہتا ہے کہ فرشتوں سے ملاقات ہو گئی تو یہ جو چیز ہے یہ اور پھر اس کے بعد جب آپ کا وہاں سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو آپ سے کچھ چیزوں کا دنیا والوں کے لیے ظہور ہونا شروع جاتا ہے اس کو عام طور پر ہماری اسطلاح میں کرامت کہا جاتا ہے باقی لوگوں کے ہمیں اس کے لیے مختلف اسطلاحات ہیں استدراج کے مختلف پہلو ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر اس میں غیر معمولی واقعات ہونا شروع ہوتا ہے اب آپ پھر اس کو تقابل کر کے دیکھیں یعنی پیغمبر خدا کی مایت کے ظہور کے ساتھ اپنے استدلال کو واضح کرتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے وہ آتا ہے آسمان کی وحی پاتا ہے اور پرشتے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے معمول کیا ہے تو جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ خدا کی مایت کا ظہور ہوگا تو جس طرح خدا کی وہاں مایت کا ظہور پیغمبر کے لیے دلیل بنتا ہے یہاں وہی چیز کرامت کرتی ہے اچھا تو آپ دیکھئے دونوں چیزیں جمع ہو جائیں یعنی وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ یہ ہے کہ ایک شخص کا خدا نے انتخاب کیا ہے اور پھر اس کے بعد انتخاب کر کے اس پر اپنی بھی بھیجی ہے وہ خدای انتخاب ہے اور اس کو معمول کر دیا ہے اس کو مقرر کر دیا ہے کہ تمہیں اب دنیا میں جا کر میرا یہ پیغام پہنچانا ہے اس میں پیغام پہنچانے سے آگے بھی بعض مشن ہے جو سپورت کیا جاتے ہیں مثلا وہ مشن جو سیدنا ابراہیم کے سپورت کیا گیا وہ جو بڑے بڑے رسول ہیں جن کو انہوں نظم رسول کہا جاتا ہے ان کے سپورت کیا گیا یعنی قوموں کے لئے دینونت کا ظہور تو یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں وہاں پیغمبر معمول محض ہوتا ہے یعنی وہ اس کو حکم دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس حکم پر عمل کرتا ہے وہ عمل کے دائرے میں اپنی اجتہادی بصیرت سے بھی کام لیتا ہے لیکن اس کے لئے اصل حکم اوپر سے آتا ہے ادھر کیا صورتی حالی ہے ریاضت سے اوپر اٹھتا ہے اور اوپر اٹھ کر ملائے علیہ سے رابطہ پیدا کرتا ہے اور جب رابطہ پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس پر بھی کچھ حقائق کا انکشاف ہوتا ہے اور حقائق کا وہ انکشاف ایک طرف اس سے بھی پھر کچھ کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے یہ پوری بات ہے اس کو صوفی منحج کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے میں نے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے اپنی کتاب مقامات میں یہ کہا تھا کہ یہ ایک متوازی نظام فکر ہے اس کو میں نے لفظ دین سے تعبیر کیا تھا مجانست کے اسلوب پر یعنی ایک دین وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر لے کے آئے ہیں اور ایک دین وہ ہے جو انسان خود بناتا ہے تو یہ دین ہے جس کو ہم چاہیں تو صوفی منحج سے تعبیر کر لیں چاہیں تو روحانیت کا لفظ استعمال کر لیں چاہیں تو اس کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ میسٹسزم ہے یا جو بھی تعبیر اختیار کریں تو یہ درحقیقہ دونوں پرلل ہیں دونوں متوازی چیزیں ہیں دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے ایک چیز نیچے سے اٹھتی ہے اور پھر وہ بتاتی ہے ایک سائنسدان کی طرح کہ یہ طریقہ ہے جس سے مشاہدہ حقیقت ہو سکتا ہے تو یہاں جب مشاہدہ حقیقت ہو رہا ہے تو پھر میار بھی یہی بنے گا یعنی اس کے میار پر اگر کوئی پیغمبروں کی ہدایت آئے گی تو پرکھی جائے گی دیکھی جائے گی وہ اس مشاہدے کی مطابقت سے اپنے آپ کو منوائے گی یعنی جو صوفی کا مشاہدہ ہے یا ایک روحانی شخصیت کا مشاہدہ ہے اس مشاہدے سے جو حقائق واضح ہوں گے وہ اصل بنیں گے اور پھر اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ قرآن کو کیا جگہ دینی ہے تورات کو کیا جگہ دینی ہے پیغمبروں کو کیا جگہ دینی ہے یہ اس کے بعد کمر رہا ہے اصل کی حصیت کس کو حاصل ہے اصل کی حصیت تو مشاہدہ حق کو حاصل ہے یا مشاہدہ حقیقت کو حاصل ہے تو اس مشاہدہ حقیقت کو اصل مان کر اس سے جو تمکین کام کا نظام بنتا ہے شاہ علی اللہ کی تعبیر کے مطابق اور جس کو ہمارے ہاں تصوف کہا جاتا ہے یہ ایک متوازی نظام فکر ہے ایک پرل نظام فکر ہے اس کی بنیادیں بالکل الگ ہیں اس کا منحج بالکل الگ ہے اس منحج کو بھی ہمارے ہاں بڑے لوگوں نے اختیار کیا ہے جیسے میں نے ابھی امام غزالی کا ذکر کیا شاہ علی اللہ یعنی اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑے لوگ ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اقبال کو بھی آخر میں اسی کو اختیار کرنا پڑا ہے ان کا ایک درمیانی دور ہے جس میں بڑی شدت سے اس کی نفی کرتے ہیں یعنی یہ پدائی دور بھی وحدت الوجودی تصورات کا ہے اور آخر میں بھی آپری کسٹرکشن میں اور جعوید نامے میں یہی چیز دیکھتے ہیں تو یہ ان کی بھی منزل بنا ہے یہی طریقہ اس لیے کہ جس وقت انسان اس راستے پر جاتا ہے تو جیسے امام غزالی نے کہا وہ جو مشاہدے ہوتے ہیں یا اگر آپ کو خود نہیں ہوتا تو جو دوسروں کو ہوتا ہے اور وہ آپ کے سامنے کچھ کرامتوں کی شکل میں آ جاتا ہے دیکھئے یہاں پر جس کو مشاہدہ حقیقت نہیں ہوتا وہ اپنے ایمان و اعتقاد کو کس منعات پر پیدا کرتا ہے یعنی وہ ان کرامتوں کا آپ سے ذکر کرے گا یہ ہو گیا وہ ہو گیا حضرت نے یہ کر دیا فلا نے یہ کر دیا چنانچہ آپ ان حضرات کی تحریروں میں اسی طرح کے واقعات ہیں جو دیکھیں گے یہ جو تذکرہ تولاولیہ قسم کی کتابیں ہوتی ہیں ان کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو وہ یہی بتائیں گے کہ مشاہدات کیسے ہوئے ریاستیں کیسے ہوئیں مراقبات کیسے ہوئے پھر اس کے منازل کیسے تیہ ہوئے پھر منازل تیہ ہونے کے بعد وہ آدمی کہاں پہنچا اور جب وہ وہاں پہنچ گیا تو پھر اس سے صادر کیا کچھ ہوا اور وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جتنی ہیں تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اپنی پدا سے انتہا تک یہ بالکل ایک متوازی چیز ہے ایک پرلل چیز ہے جس کے اپنے اصول ہیں اب جب اس کو آپ کسی دین میں لائیں گے ظاہر ہے کہ مسلمان مثال کے طور پر ایک محقق ہے عالم ہے محدث ہے وہ اس سے بھی متاثر ہوا ہے اور وہ اس چیز کو اس کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا چاہتا ہے یہ آپ کے علم میں ہے نا کہ ہمارے ہاں پچھلے دو سو سال سے سائنس کی مطابقت مذہب سے پیدا کی جاتی ہے اس پر بحثیں ہوتی ہیں اسلام اور سائنس مذہب اور سائنس دونوں کا باہمی کیا تعلق ہے حالانکہ سائنس بھی بالکل اسی طرح ایک متوازی چیز ہے وہ اپنی جگہ ایک علم ہے اس کے اپنے ذرائع ہیں یعنی ہمارے ہاں ان دونوں میں بھی ایک رب پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بہت سے لوگ تو اس سے آگے بڑھتے ہیں اور وہ سائنسی اقتشافات اور سائنسی اجازات کے ماخذ مذہبی کتابوں میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اس پر کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے بہت سی اس میں صرف ہم مسلمان ہی نہیں ہر قوم کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کوئی ویدوں میں سے بعض آیتیں تلاش کر لیتا ہے اور دنیا کی تحقیقات اس میں سے تو بالکل یہی صورتحالی مذہب اپنی جگہ پر ایک بڑی طاقتور چیز ہے وہ مذہب جو پیغمبر لے کے آتے ہیں تو ان کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے نتیجے میں صوفی منحج وجود میں آ جاتا ہے ایک میتھوڈالوجی وجود میں آتی ہے اس میں پھر ظاہر ہے کہ مسلمان ہے تو قرآن کو بھی دیکھے گا حدیث کو بھی دیکھے گا پیغمبروں کی تعلیمات کو بھی دیکھے گا پیغمبر کے عصوہ کو بھی سامنے رکھے گا ان کے درمیان یہ رب پیدا کر کے پھر ایک پوری تعبیر وجود میں آتی ہے چیزوں کو دیکھنے کا ایک زاویہ ہے نظر پیدا ہوتا ہے اس کو صوفی منحج سے تعبیر کیا جاتا ہے بہت غیر معمولی انداز میں بلکہ میں کہوں گا پہلی دفعہ ہم نے اتنی تفصیل سے آپ کی زبان سے اس منحج کی جو حقیقت ہے اور صوفیانہ روایت کے اندر جو اصل اصول کی حیثیت رکھتی ہے جو سر رشتہ ہے اس کو آپ نے واضح فرمایا میں چاہوں گا کہ انتظام فکر کے جو پریکٹسز ہیں جو حرکیات ہیں اس میں یہ کیسے پیش نظر رکھ کے آگے سفر کیا جا رہا تھا اس پر بھی میں آپ سے گفت کروں لیکن پہلے ایک سوال بنیادی سوال پوچھتا جاتا ہوں اور ایک بڑی اہم الجھن ہے اس کو بھی آپ سول جائیے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں اسلام ہے وہاں پر ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں پیغمبر پر ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اللہ کا فرستادہ اللہ کا منتخب یہ شخص ہے یہ اللہ سے رابطہ کر کے جو ہدایت ہے مجھ تک پہنچائے گا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور پھر اس کے بعد اس منحج کو اپنا کر حقیقت کی تلاش یا حقیقت کا مراجعہ یا حقیقت کو برایاس مشاہدہ اس منحج کو بھی اپنا لوں یہ تو دونوں ایک طرح سے سیلف کنٹرڈٹری یعنی دو رستے جا رہے ہیں ایک پیدل جانے کا رستہ ہے ایک ریل گاڑی کا رستہ ہے لیکن میں ریل گاڑی پہ چل گیا ہوں چڑ گیا ہوں اور اس کے اوپر میں پیدل چلنا شروع ہو گیا ہوں تو یہ مجھے بتائیے گا کہ پہلے تو چلے لوگوں نے حقیقت کو تلاش کا ذریعہ بنایا مسٹر کرلیجن تھے یہ مسلمان ہونے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر ہم حقیقت کو بقاعدہ مشاہدے کے لیے پھر سرگردہ ہو جائے یہ آپ کیسے کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد مسلمان تو سیدنا آدم کے زمانے ہی میں لوگ ہو گئے تھے یعنی یہ جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے یہ انہی انسانوں میں ہوا ہے جو مسلمان تھے اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ میرا دین ہمیشہ سے اسلام رہا ہے انت دین انگلہ الاسلام سیدنا آدم کو جو دین دیا گیا تھا وہ بھی اسلام تھا قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا یعنی ہم نے نوح کو جو دین دیا اور ہم نے دوسرے پیغمبروں کو دیا اسی کی بھی ہم نے آپ پر کی ہے تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی رہا ہے تو اس لیے ان کے سب کے ماننے والے مسلمان ہی رہے ہیں تو جس نے بھی اس کو اپنایا ہے مسلمان ہوتے ہوئے اپنایا ہے اپنے اپنے زمانے کے لیاز سے تو اس لیے ان میں کوئی استعباد نہیں ہے اچھا آپ دیکھئے تھوڑی دیر کے لیے کیا مسلمان سائنس کو اختیار نہیں کرتے ہیں سائنس کے ماہر نہیں ہوتے سائنسی اقتشافات سے فائدہ نہیں اٹھاتے اسے اپنے لیے مفید نہیں سمجھتے کیا میں آپ سب کے سب سرجری میں میڈیسن میں جو ترقی ہوئی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں مروب بھی ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو دنیا بنی ہے اس دنیا کو استعمال کر رہے ہیں شب و روز اس میں کوئی منافعات محسوس ہوتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب ہے جو ہمیں اللہ کے دین نے کے طور پر دیا گیا ہے اور یہ وہ دنیا کے اندر علم ہے جس سے ہم دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں البتہ یہ آپ کے سوال کی وجہ جو چیز بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح کی ایک دنیا بن رہی ہے یعنی سائنس کی دنیا مددی دنیا ہے وہ ہمارے گرد و پیش کی دنیا ہے اس کو مذہب نے پہلے ہی انسانوں کے لیے چھوڑ دیا ہوا ہے یعنی اللہ کے پیغمبر نے آخری پیغمبر کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں اس سے پہلے کے پیغمبروں نے بھی یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان تم عالم و بیمور دنیا کو یہ جو تمہاری دنیا ہے اس دنیا میں تم نے تحقیق کرنی ہے تم نے اس میں مختلف علوم ایجاد کرنے ہیں تم نے اس میں ذرات اور سنت اور اس طرح کی چیزوں کو وجود بخشنا ہے یہ تمہاری دنیا ہے اور اس کا علم تمہیں بہت دیا گیا ہے اس کے لیے تمہیں پیغمبروں کی طرح وجود کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود رسول اللہ نے فرما دیا تھا تو اس وجہ سے یہ دنیا تو پیغمبروں نے خود چھوڑ دی تھی تاکہ وہ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے کرتے ہوئے دیکھیں اور اپنی دنیا انہوں نے یہ بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں تمہاری حیثیت متین کر کے تمہارے ماخص سے تمہیں متعلق کر کے تمہارا انجام تمہیں بتا کے یہ چاہتا ہے کہ تم اس دنیا کے لیے کامیابی حاصل کرو جو بعد میں آنے والی ہے یعنی وہوں نے ساری دعوت کو اس طرح متعلق کر دیا تھا اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو پیغمبروں کی ہدایت ہے پیغمبروں کو جو ملتا ہے یہاں پر روحانیت وہی چیز اپنے طور پر حاصل کرنا چاہتی ہے اور جب وہ اپنے طور پر حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر یہ متوازی دین بن جاتا ہے یعنی یہ محض ایک سائنسی فکر نہیں رہتا متوازی دین بن جاتا ہے تو یہ سوال اس لحاظ سے ریلیونٹ ہے کہ یہ کیسے قبول کر لیا جاتا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو تجربہ ہے یا یہ جو مشاہدہ ہے یا اس طرح چیزوں کا ظہور ہے یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ ہر آدمی کو نہیں ہوتا یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو ہو جائے جیسے سارے لوگ شاعر نہیں ہوتے سارے لوگ سائنسدان نہیں ہوتے تو اس میں آپ دوسروں پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں تو اس تجربے کو بھی بہت سے لوگوں پر گزرنا ہے لیکن اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ نتیجہ چند خواست کے لیے نکلتا ہے یعنی وہ کتنے لوگ ہیں جن کو مشاہدہ حقوع ہے کتنے غزالی ہیں کتنے شاہ وریلہ ہیں پھر جو کرامتیں بیان کی جاتی ہیں وہ بھی تو ان اولیاء ہی کی ہیں جن کا تذکرہ پانچ سات سو صفحے کی کتاب میں سما جائے گا ایسا ہم اپنے زمانے میں تلاش کرتے ہیں تو کروڑوں میں کوئی دو بھی نہیں ملتے ایسی صورتحال ہے تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ عوام کی رہنمائی کون کرے گا عوام کی رہنمائی اس راستے پر تکی نہیں جا سکتی کیونکہ اس کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے تو ان کی رہنمائی پیغمبر کر رہے ہیں تو اس لیے دونوں چیزوں میں منافعات نہیں ہیں وہ اپنے دائرے میں اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنے دائرے میں اپنا کام کر رہے ہیں تو اس کو بیان کیا نا شاہ ولی اللہ نے کہ عوام کو ضرورت ہے اس عمر کی کہ ان کو بھی مظالم سے نجات دلائی جائے ان کو بھی کسی نظم میں رکھا جائے ان کے اندر بھی ایک ڈسپلن پیدا کیا جائے ان کے بھی نفس کی تطہیر کی جائے اس کے لیے وہی طریقے موضوع ہیں جو پیغمبروں نے بتایا ہے عوام کے لیے وہی طریقے موضوع ہیں لیکن وہ تمکین تام جو خواست کو حاصل ہوتی ہے اس کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جائے تو اس طرح سے انہوں نے ہدایت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے خواست کے لیے ہدایت کے آخری مراحل تک پہنچنے کا یہ طریقہ ہے اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو آدمی آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے وہ اصلا پیغمبر کا محتاج نہیں رہتا بلکل نہیں لفظوں میں بیان کرتے ہیں اس بات کو اور میں نے یہ جتنی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں اس کے حوالے اپنی کتاب میں دے دیئے ہیں کچھ دیکھنا چاہے دیکھ لے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ محتاج نہیں رہتا بلکہ اسے ملائے آلہ سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے پیغمبر کی پیروی کرتا رہے یعنی رابطہ تو برائے راست ہو گیا ہے لیکن وہاں سے اسے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا نظم چونکہ پیغمبروں کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہے دنیا میں ہدایت کا نظم تو اس لیے تم نے پیغمبروں کی طرف ہی رجوع کرنا ہے یعنی پیغمبروں کے ساتھ بابستہ رہنا ہے اور ان کی ہدایت کی ظاہر میں پیروی کرنی ہے اگرچہ حقیقت تم پر کھل گئی تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں اصول میں تو یہ بات ایسے بیان کر دی جائے گی لیکن جو لوگ اتریں گے ان میں کوئی وہ بھی ہوگا کہ جوانالحق کہہ دے گا وہ بھی ہوگا جو یہ کہے گا کہ مجھے تمام تکلیفات شرعیہ سے بالکل الگ کر دیا گیا ہے کہہ دیں گے نا اس طرح کی چیزیں اس کے بارے میں پھر کہا جاتا ہے کہ یہ سر حق ہے اس کو بیان کرنا موضوع نہیں ہے یعنی تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم ظاہر کا پردہ نہ اٹھاتے پھر اس میں وہ یہ کہیں گے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک رب پیدا کر لیا اس کے اندر یعنی یہ عبام کے لیے پیغمبروں کی ہدایت ہے اور خواس کے لیے یہ طریقہ ہے چنانچہ جو پھر اس کی کلاسیکی کتابیں ہیں آپ کوت القلوب کو دیکھیں اسی طرح غزالی کی احیاء العلوم کو دیکھیں شاہ ولی اللہ کو دیکھیں شاہ اسماعیل کی عبقات کو دیکھیں تو آپ کو یہ بالکل واضح طور پر ملے گا کہ وہ ایک ایک دینی تصور کو پھر عوام خواس اور اخصر خواس میں بانٹ دیتے ہیں یعنی عوام کی توحید کیا ہے وہی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے جو پیغمبر نے بتائی ہے خواس کی توحید وہ پھر خود بیان کریں گے اخصر خواس کی توحید وہ بیان کریں گے اسی طرح صبر کیا ہے شکر کیا ہے توقل کیا ہے یہ جتنی دینی تابیرات ہیں ان دینی تابیرات کو وہ لیں گے اور یہ بتائیں گے کہ وہ جو تمہارا دین ہے جو پیغمبروں کا دین ہے اس میں اس کی حد یہ ہے اور ہمارے ہاں تمکین تام میں آ کر اس کی حقیقت یہ بنتی ہے تو یہ دونوں چیزوں کو وہ عوام اور خواس میں تقسیم کر کے آپ کے لیے قابل فہم بنا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے یہ سب کچھ حاصل کر لیا تو پیغمبر سے تو تم غیر متعلق ہو گئے اس کے نتیجے میں ضرورت نہیں رہی تو اس کے لیے شاہ علی اللہ نے وہ مثال دی ہے کہ اس طرح سمجھو کہ فیض وہیں سے آ رہا ہے لیکن وہ فیض پھر کہاں سے آیا ہے وہ قرآن سے تو نہیں آیا وہ حدیث سے تو نہیں آیا وہ سنت سے تو نہیں آیا وہ پیغمبروں کی تاریخ سے تو نہیں آیا اس وعہ حسنہ سے تو نہیں آیا وہ کہاں سے آیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے سمجھو اس بات کو کہ جیسے آفتاب چمک رہا ہے تو آفتاب کی حدت کائنات میں پھیل رہی ہے اب اگر فرض کیجئے کہ ایک کھیت میں خربوزہ ہے تو وہ اسی کی حدت سے فیضیاب ہو رہا ہے اس کی حیات اسی پر مبنی ہے لیکن نہ خربوزے کو معلوم ہے کہ یہ اسے کہاں سے حاصل ہو رہا ہے اور نہ آفتاب کو معلوم ہے کہاں سے حاصل ہو رہا ہے یہ مثال دے کے انہوں نے ان دونوں کے باہمی تعلق کو واضح کیا ہے یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کو سمجھانے اور سمجھنے کے بعد میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک متوازی نظام فکر ہے چنانچہ دیکھئے کہ مجھ پر جن لوگوں نے اس باب میں تنقید کی اور کتابیں لکھی ہیں اس میں ایک فاضل شخصیت نے اپنی کتاب میں اس مقدمے کو گویا من البدایہ نے نہایہ ثابت کر دی نبوت کا مسئلہ ذہر بیس آگیا ہے یعنی نبوت کیا چیز ہے تو نبوت پیغمبروں کے ہاں کیا چیز ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کا انتخاب کرتے ہیں نہ اس شخص کے ہاں کوئی غیب کو جاننے کی طلب ہوتی نہ کوئی مراقبہ نہ کوئی اس طرح کی ریاضتیں وہاں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اپنے خسر کی بکریاں چراتے چراتے اپنی اہلیہ کو لے کے ایک شخص وطن واپس جا رہا ہے رات کا وقت ہے آواز آتی ہے موسیٰ میں تمہارا پروردگار بات کر رہا ہوں یعنی اس سے پہلے کوئی ریاضت کوئی مقاشفہ کوئی مشاہدہ کوئی چیز نہیں یعنی کوئی تیاری نہیں بلکہ اس کو قرآن مجید نے پیغمبری کے لیے استضلال بنا دیا اور یہ کہا ہے کہ تم لوگ اکل سے کام نہیں لیتے فقط لبستو فیقم عمر میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے حضور نے چالیس سال کا ممبش گزارے تم نے کبھی اس کے کوئی آثار دیکھے ہیں میرے اندر کہ میں غیب کا طالب بنا ہوا ہوں اور میں کوئی مراقبے کر رہا ہوں اور میں ان چیزوں کو حاصل کرنے ہی کوشش کر رہا ہوں بلکہ بڑی شدت کے ساتھ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ما هوالالغیب بزنین وہ تو کبھی غیب کے حریص ہی نہیں رہے تو ان کے ہاں اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی طاقت آ کے ان کو گمرا کر دیں انہوں نے تو کبھی یہ چاہا ہی نہیں ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے اور اس سے نبوت کی اپدا ہوتی ہے تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ یہاں نبوت کا مطلب ہی اور ہے یہاں اصل میں نبوت کی اپدا اس فیضانِ وجود سے ہو گئی ہے جبکہ میں ایک خلق کے مرحلے سے گزرا ہوں وہ خلق کا مرحلہ کیا ہے مجھے واجب الوجود سے ایک وجود ملا ہے یہ میرے اندر جو وجود آنے کا عمل ہوا ہے یہ بجائے خود نبوت ہی ہے اور پھر یہی آگے بڑھتے بڑھتے اس تعلق میں پیدا ہو جاتی ہے جس کو میں نے بیان کیا کہ شاہ ولی اللہ یا شاہ اسماعیل پھر بیان کرتے ہیں کہ اس منزل تک جب ہم پہنچتے ہیں تو یہ تفہیم کا درجہ حاصل ہوتا ہے جہاں پر ساری چیزیں اسی طرح حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہیں جس طرح پیغمبروں کو حاصل ہوتی ہیں تو دیکھیں یہاں پر نبوت بھی ایک دوسری اسطلعہ بن گئی اور اس کو اس نظام فکر میں رکھ کر سمجھنا ضروری ہو گیا تو یہ اس بات کی تصویب ہے کہ یہاں پر اسطلعہیں بھی اپنی ہیں ان کے استعمال کے طریقے بھی اپنے ہیں ان کا مطلب بھی اپنا ہے اور اس طرح ایک متوازی نظام کو گویا مذہب کے ساتھ بلینڈ کرنے کی صحیح کی گئی ہے بنیادی طور پر اس طرح کے معاملات اور بھی لوگ کرتے رہتے ہیں یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سوال پیدا ہوا جب دنیا نے جمہوریت کوئی ایک نظام کے طور پر اختیار کر لیا کہ اس میں کیا ہے مذہب قبول کرتا ہے نہیں قبول کرتا ہوا نا یہ سوال سوشلزم کے بارے میں یہی سوال پیدا ہوا ہوئی دنیا نے ایک بڑی حقیقت بتایا گیا دریافت کر لی ہے یہ تو پہلی مرتبہ تاریخی عمل دریافت ہو گیا پتہ چل گیا ہے کہ تاریخ میں طبقات کیسے پیدا ہوتے ہیں اور ان کے درمان کشمکش کیسے ہوتی ہے اور ان کا سنتیسز کیسے ہوتا ہے اور اس امتزاج کے نتیجے میں دنیا آگے کیسے بڑھتی ہے تو اب چونکہ ہم نے کلاسلس سوسائیٹی کی طرف بڑھنا ہے اور اس کے لیے پورے تاریخی عمل کو ایک بہت بڑے شخص نے دریافت کر لیا ہے صاحب سرمایہ نے آپ دیکھئے نا کہ صاحب سرمایہ جب اس کو دریافت کیا تو ہمارے شاعر نے اس کو خراج تحسین پیش کیا کہ صاحب سرمایہ از نسل خلیل یعنی آپ پیغمبر بے جبریل کال مارکس کو کہا تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی دریافت سمجھی گئی تو اس کے بعد بھی یہ سوال پیدا ہوا مسلمانوں کے ہم بہت سے لوگوں میں کہ اصل میں جو اقتصادی عمل ہے اور دنیا کے اندر جس طرح توقعاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے اور جس طرح اس کے نتائج نکلتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ مذہب اس کو کیسے رد کر سکتا ہے تو ان دونوں میں بھی ایک تعلق پیدا کرنے کی صحیح کی گئی چنانچہ اگر آپ پچھلے دو سو سال میں بعض تحریریں پڑھیں تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے مفکرین ہیں جنہوں نے اسی طرح سے قرآن مجید کی آیات سے اس پورے تصور کو ثابت کیا ثابت کرنا چاہا ثابت کیا یا نہیں کیا ہوتے ہیں لیکن اس کو ثابت کرنا چاہا تو یہ فطری طلب ہے اس طرح پیدا ہوتی ہے چنانچہ جن لوگوں نے مشاہدے کو اپنی بنیاد بنایا اور خواس کے لیے اسی طریقے کو اصل قرار دیا اور اس طریقے کے بارے میں ان کو اتمنان ہو گیا کہ یہ ایک حقیقی طریقہ ہے انہوں نے پھر اس کو مذہب سے اختلاط کے ساتھ بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی کہ وہ عوام کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے اور یہ خواس کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے لیکن اب خواس پیغمبر سے بھی قسم فیض کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے وہ طریقہ وہ نہیں ہے جو تم لوگ اختیار کرتے ہو کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا یا دیس میں لکھا ہوا ہے وہ وہ ہے جو خربوزے کے آفتاب سے حدت کشید کرنے کا طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہم نے ایجاد کر لیا ہے صاحب صاحب یہ جو آخری آپ نے مثال دی ہے بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اس منحج میں جا کے سوال کیا جاتا ہے تو کہا یہ ہی جاتا ہے کہ آپ سوال نہ کریں بلکہ کچھ ایسے حقائق ہیں جن کو صرف دکھایا جا سکتا ہے سمجھایا نہیں جا سکتا بڑی اہم اور بڑے ہی جس کو آپ کہتے ہیں اہمیت کے حامل موضوع پر ہم نے غام صاحب سے گفتو کا آغاز کیا کہ جتنے منحج فکر ہمیں نظر آتے ہیں اور جتنے سکولز ہیں دین اسلام کو سمجھنے میں ان کی بنیاد کیا ہے اور وہ کیا اصل اصول ہے جس کے بنیاد پر یہ ڈیولپ ہوتے ہیں پہلی چیز زیر بحث آئی صوفیانہ روایت انشاءاللہ باقی جتنی چیزیں ہیں فکھی روایت اس طرح سے صوفیانہ روایت کے ساتھ ساتھ سلفی روایت اور پھر آخر میں مدرسہ فراہی ان کے حاصل کیا ہے سب پتہ زیر بحث آئے گا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آگے ہوکے بہت شکریہ